نمسکار دوستو ایک بار شواغت ہے آپ کا آج کی بولیوٹ کی تاجہ ترین خبروں میں دوستو ایک بار پھر سے حاجر ہم آپ کے سامنے بولیوٹ کی کچھ مہتپڑ خبریں لے کر جو کیے دوستو خبریں جان لینا آپ کے لئے کافی زیادہ مہتپڑ ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو لارت تک جرور دیکھے گا ایک ایک خبر کو جانے گے ہم بستار سے تو چلی آج کی ویڈیو سرو کرتے ہیں پہلی بڑی خبر کی اور دوستو اگر ہم نجد ڈالیں تو والیوٹ کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا وکی ڈونر کے اونیتا بھوپیش پانڈے کا ہوا ندھن جانے گے بوری خبر کو بستار سے تو ویڈیو کو لارت تک جرور دیکھے گا بھوپیش پانڈے آئسمان خورانہ کے پہلی فلم جو کی وکی ڈونر میں اپنی پہلی بھوم کا نبھانے کے لئے جانے جاتے تھے جنہوں نے فیپڑوں کے کینسر کے کارڈ دم توڑ دیا اس کے چلتے دوستو اگلی بڑی خبر پہ اگر ہم نجد ڈالیں جو کی کاجول کو لے کر کارڈ جوہر نے کیا کھلاسہ بولے انہیں اکچھے کمار پر تھا کرش اور ویڈیو بھی ہوا وائرل جانے گے پوری خبر کو بستار سے تو ویڈیو کو لاز تک جلو دیکھے گا دوستو کاجولوں کارڈ جوہر نے ساتھ میں کئی فلموں میں کام کیا ہے اور دونوں ہی کافی اچھے دوست بھی ہیں حالی میں کاجول کا ایک پرانا ویڈیو سوسل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں کارڈ جوہر کاجول سے جڑے راج کپل سرما سو میں کھولتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ویڈیو میں کارڈ جوہر نے بتایا کہ کاجول کو بالیوٹ کے کھلاڑی یعنی اچھے کمار پر کرش تھا اور اس کے ساتھ ہی کارڈ جوہر نے کہا کہ میں کاجول کا سہارا بن گیا تھا کارڈ جوہر کے اس کھلاسے کو لے کر کپل سرما اور ارچنا پورن سنگھ نے بھی تالیا بجا کر ہستے ہوئے نجر آئے جس کے بعد دوستو کپل سرما کے سور سے جڑے اس ویڈیو نے لوگوں کا خوب دھیان کھیچا ہے اس کے ساتھ ہی پھینس سے اس پر جم کر کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ویڈیو میں کارڈ جوہر نے کاجول کو لے کر کہا کہ کاجول کو اچھے کمار پر اچھا خاصا کرس تھا اور پورے پریمیم میں وہاں اچھے کمار کو ڈھونڈ رہی تھی اور اس کا سہارا بن گیا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی اچھے کمار کو ڈھونڈ رہا تھا اور کارڈ جوہر کی ان باتوں کو سن کر کاجول کا پل سرما اور ارچنا پورن سنگھ اپنی ہسی نہیں روک پاتے ہیں اور تالیا پیٹ پیٹ کر ہسنے لگتے ہیں بتا دیں کہ بالی وڈ نانسٹاپ کے ایکاؤنٹ سے سیئر ہوا اس ویڈیو کو اب تک 28,000 سے بھی زیادہ بار دیکھا جاتا ہے بتا دیں کہ کاجول ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو نجر آ رہی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اپنی ممی جو کی تنوجہ کے 77 جنم دن پر بھاوناتمک پوسٹ ساجہ کی تھی جس میں انہوں نے اپنی ممی سے جڑی کئی باتیں لکھی تھی اور ایکٹرس کے وقت فرنٹ کی بات کریں تو آخر بار کاجول اپنے پتی اور بالی وڈ سٹار ایج دیوگن کے ساتھ جو کہ تنہاجی دا انسنگ واریئر میں نے جرائے تھے اس فلم نے باک شاپیت پر دھمال مچا کر رکھ دیا تھا اور خاص بات ہے کہ تنہاجی اپنی کمائی کے لیے جریعے سال کی سب سے بڑی فلم بھی بنی تھی تو جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بالی وڈ کی یہ دو مہتپور خبریں نکل کے آ رہی تھی جو کہ جان لینا آپ کے لیے کافی جانا مہتپور تھا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی جانکاری اور ویڈیو پسند یہاں تو ویڈیو کو جات سے لائک سیل کریگا اور ایسا ہی بالی وڈ کی تاجی خبریں پانے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیگا تو دھنیواز دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی